ہمارے لیے سیکنڈ ہوم ہے دو ملین جو پاپولیشن ہماری پاکستانی یہاں پہ رہتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی فیملیز کے لیے ارنی یہاں سے کرتے ہیں ایک ماہ وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ایک ماہ وہ ہے جو ہمیں فیڈ کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری دوسری ماہ ہے ہماری اسے دیکیسز کا احترام اور حضرت پیار محبت کرنی چاہیے ہمارے ہاں کچھ کمزوریاں خامیاں شاید موجود ہیں لیکن وہ ہر قوم میں ہوتی ہیں ہم یہاں آ کے سیکھتے ہیں سیکھنے کو ملتا ہے ہماری نئی جنریشن کی اچھی اپرچیونٹیز ہیں میں سمجھتا ہوں جس طرح سے دنیا ساری تبیر ہو رہی ہے اور نئی تکنالوجیز میں ہماری نئی جنریشن کی رڑکیں ہیں وہ بہت اچھی ایڈیوکیشن لے کے آ رہے ہیں میں تبدیل دیکھ رہا ہوں لوگوں میں ہمیں ایک خامی موجود تھی ہماری پرانے روگوں میں کہ ہماری ایڈیوکیشن ایچ آر کو پورے طریقے سے گروہ نہیں کیا گیا تھا لیکن ہماری جو ابھی نئی جنریشن کے بچے آ رہے ہیں جو آئی ٹیز سے ڈیلیٹیو ہیں ٹکنالوجیز میں ہیں کنزیور الیکٹرونکس میں ہیں جب ان سے ملتے ہیں تو وہ کبھی دور نظر آتی ہے کہ وہ لوگ سیکھ کے آتے ہیں کوشش کرتے ہیں کچھ لوگ جو ہے وہ سیکھ بھی پا رہے ہیں یہاں کی آثورٹی یہاں کی گورنمنٹ ہمارے ساتھ مجھے کبھی یہ سن نہیں لگا کہ کبھی ایسا بزنسمن کہ ہمیں پراؤگلم ہوا ہو ہمیں ہر طرح کی سپورٹ ملتی ہے بیس تیس سال سے اس ملک میں ہوں اور میں یہاں سے میرے پاس تھرڈی دری تھرڈی فور پرسنٹ پاپولیشن میرے جو سٹاف ہے وہ پاکستانی ہے لوگ ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک نے بہت کوئی دیا ہے تو ہم اسی طریقے سے جیسے اپنے ساری خوشیاں مناتے ہیں اس ملک کے قومی دن کو اسی جوشی جذبت سے مناتے ہیں اور میں یہاں کے لوکل اماراتی عوام کو مبارک بات دیتا ہوں اور اپنے ان پاکستانی بھائیوں کو جو اپنے آپ کو سیکنڈ سیٹیزن کہتے ہیں اس ملک کا ان کو مبارک بات دیتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک پہ رحم کرے اور اس ملک کو دن دگنی چار اور راج چگنی ترقی دے ہم ان کی ہر خوشی میں شامل ہیں اللہ تبارک و تعالی سب کے لئے آسانیاں پیدا کرے رائل آثورٹیز جو یہاں پہ ہیں اگر میں لوک انٹو دی آثورٹی کونیکشنز لوگوں کے ساتھ جو ہیں یہاں کے رائل آثورٹی رائل آثورٹی فیملی جو ہیں they are very loving they are very caring they look after the people they look after the country they look after even the resident of the countries وہ سب لوگوں کو ایک ہی طریقے سے بغیر کسی تفریق کے بغیر کسی نیشنل نیشنیلیٹی کے بغیر کسی ریلیجن کے بغیر کسی کلر کے بغیر کسی ڈسکریمینیشن کے وہ سب کو ایک جیسا ٹریٹ کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں ان حکمرانوں کی یہ بہت بہت بڑی بڑی بڑائی ہے کہ وہ سب کو ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں بہت 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 بہت